ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کلا اتنی مہان اتنی عسین ہو سکتی سچ مچ تم تو سر کو دھرتی پر اتا لائے یہ تو آپ کی مہان تھا بھاراج ایک کلاکار پتھر کو تراش کر مورتیاں ہی تو بناتا ہے چتر سینج اب تم ہی کہوں ہم کیا کریں تمہیں کیا دیں میرا من میرے پران میری عمر پریرنا یہ ہے وہ روح مہراج مہراج کماری بھیکار چتر سین ہم تمہاری قصداخی کی ایسی سزا دیں گے کہ آنے والی دنیا سنے گی تو کاف شاہید تلوار محبت کی گردن پر چلتی رہی ہیں لیکن محبت کا نام ہمیشہ روشن ہوتا رہا ہے اس رنگ محل کو بنا کر یہ اپنی آفات خوندیا ہے کسی رنگ محل کی دیواروں میں کل پاو خطنے سے پہلے اسے دنگ دنگ دیا تھا یہ شریف تو نشت ہو جائے گا لیکن میری آتما ہمیشہ نیل کمل کو پکارتی رہے گی میری آتما پکار نیل کمل کو خیچ لائے گی اسے آنا ہوگا اسے آنا نہیں ہوگا آجا 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 آج نیل کمل آخر تمہیں آنا ہی پڑا درو نہیں یہاں اور کوئی نہیں ہے صرف میں ہوں تمہارا چترسین کلاکار چترسین جس نے تمہارے لئے یہ رنگ محل بنایا جسے تمہارے فریم کے اپراد میں دیواروں میں زندہ چنوا دیا گیا صدیاں گزر گئیں زمانے بدل گئے تم بدل گئیں لیکن تمہارا چترسین نہیں بدلا اس کا پیار آج بھی عمر ہے موت کے اندھکار میں انڈھنلی چٹانوں کے پیچھے وہ تمہارا انتظار کرتا رہا سیتا سیتا تم یہاں کیا کر رہی ہو سب لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہوا بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں سیتا سیتا موسیقی 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 مرنے کا ارادہ تھا مرنہ میں مجھے کچھ نہیں معلوم تاک جو بے تمہیں کچھ نہیں معلوم اگر میں بچان نہیں لیتا تو اس گاڑی کے نیچے آگے ہوتی گاڑی مجھے تو اس گاڑی سے جانا تھا میری سہلیں اسٹیشن پر انتظار کر رہے ہوں گے کہ چیتا مجھے کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم سیتا کے لئے ایک یوگیوار میرے دھیان میں ہے بھاگوان چاہیں تو وہاں سمبند ہو سکتا ہے تو بتائیے نماراج ہاتنی سیتا کے لئے رام سے یوگیوار اور کود ہو سکتا ہے ویسے لرکی تو ہے توکا گولا لیکن نہیں چلے گی ہاں ہاں چلے گی نہیں چھوڑ کترے کا گھر موڑے باپ کے نگر آج جانا پا پرمائی کیا آگیا سیال دلے بے گھر آج 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 آ مجھے معلوم تھا آج رات کو تمہیں آنا ہی ہوگا اور تم آنے کون ہو تم میں تمہارا چترسین تمہارا پریمی میرا کوئی پریمی نہیں میں سیتا ہوں اپنے رام کی سیتا تم جا رہی ہو نیل کمل لیکن جاؤ کہ کہاں مجھے چھو کر بس رد بہو مجھے مجھے چھونا اب ہی تک تم ناہی نہیں ہو اس گھر کی بہو بیٹیاں سورج نکلنے سے پہلے ناستی یہی اس گھر کی دیت آجا آجا ب�میر کی کب ہے ب survived جی Bleł 24 موسیقی 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 مجھ سے بھول ہوئی مجھے تمہیں بتا دینا چاہیئی تھا سیٹا کو نین میں چلنے کی بیماری ہے یہی وجہ تھی کہ اسے کالیج کے ہسٹل سے نکال دیا گیا تھا لیکن بیٹھا لوگوں نے اس روک کو بچلنی سمجھ لیا اب تو ماں بننے والی ہو ماں میں کیا کروں گی میں کہاں جاؤں گی میں کہاں جاؤں گی نہیں ہمیں اس میں آپ کا کوئی دوست نہیں آپ نہیں جانتے اس میں ماں جی اور چنچل کا کتنا برا ہاتھ ہے ان لوگوں نے اس سبلا پر نہ جانے کیا کیا سنوب کیا اور وہ بھی اس وقت پر جبکہ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور ہوا ٹھیک نہ ہی نہیں آئی مجھے مچ چو مچ چو مجھے میلے اس ڈرتے کی گود میں بھی چکا نہیں ہے اس ڈرتے کی گود میں بھی چکا نہیں ہے نہیں آیا نہیں ہے نہیں ہے نہیں نہیں سیتا یہاں موسیقی 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 گلال سبی گلالی گلال جبھرہو لہا سیلا چہرہ نیل کمل تمہیں تمہیں کسی نے نہیں بتایا مجھ پر کیا گجری کیا مجھے دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا زندہ چنوا دیا گیا وہ تمہاری مورتی اس مورتی کے سامنے اس دیوار میں جب تک میری آنکھوں میں جوتی رہی میں تمہیں دیکھتا رہا زندگی کی آخری سانسوں تک میں تمہیں پکارتا رہا وہ تمہاری پکار تھی تمہاری پکار تھی کتنی درد پھری تھی پکار کتنی درد پھری آگا 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 نہ تمہاری سپکار کی بیس ستی نسی ترس رہا تھا تکری مجھ کو پکاری میرا کیا آگا 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 سترہ سنگھ اگر میرے بلیدان سے تمہاری آتما کو مکتی مل سکتے تمہاری بلیدان کے لیے تیار بلیدان تم بلیدان دوگی اپنے پرانوں کا بلیدان میری مکتی کے لیے نہیں نہیں نیل کمل نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا نیل کمل موسیقی کھونے میں کتنا آنم ہے نیل کمل تمہاری سکھ میں ہی میرا سکھ ہے تمہاری سکھ میں ہی میرا سکھ ہے نیل کمل تمہاری سکھ میں ہی میرا سکھ ہے تمہاری سکھ میں ہی میرا سکھ ہے موسیقی 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 سیتا کی مرتی اور رنگ مہل کے کھنڈروں میں سیتا کا یہاں آنا دیوار کا ٹھوپنا یہ زنجیریں یہ ہاتھ معلوم ہوتا ہے کسی پھٹکتے ہوئی آتما کو مکتے ملی ہے اور ان سب کا کسی پچھلے جنم کا سمبند ہے جسے ہم سب نہیں سمجھ سکتے بھوان کرشن نے گیتا میں بھی کہا ہے کہے ارجن تم نے اور میں نے اس پرتوی پر کتنے ہی جنم لیے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان سب جنموں کا حال مجھے یاد ہے اور تم سب بھول گئے ہو کیونکہ تم مانو وہ کو کوئی اور ہی شکتی تھی جو میری سیتا کو راتوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی میرا بشواس تھا کہ سیتا نردوش ہے گنگا جل کی طرح پویتر ہے سیتا رام کی ہے اور رام کی ہی رہے گی سیتا موسیقا جل موسیقا 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 موسیقی